سرکار توڑنا لسی ایک معاملش گال کرنے میں سمجھ گیا ہون تھا کو فکر کرن دی لوڑ کو نہیں بھائی آج روزہ ہے اور کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے تو سوچا کہانی ہے کچھ نہیں ہے میرے باپ کوئی گالنے براہ بڑا پریشان لگ دا کھڑا کھہ رے وڈے براہ پہ ٹوہا لواہن تھا بڑا فیدہ تھی گے آپ بنو چھوٹے ضرورت دی شاہ آئی لوا لئیے توڑا فیدہ تھا ہونے اسلام علیکم سرکار ہاں بھائی کی میں آئے ہو سرکار توڑنا لسی ایک معاملش گال کرنے جی جی دسو حکم کرو جی سرکار ساڑھی زمینہ نو پانی دی لوڑے بارشیں کوئنی ہویاں تے نیر دا پانی بھی کوئنیاں دا پیا بارشیں تے نیر دا پانی نہ ہوان دی وجہ دا زمینہ سکھ دیاں پین جی سرکار پورے علاقے سرکار توڑا ہی ٹوالے اسا سوچا توڑا میں سمجھ گیاں ہون توڑا کو فکر کرنے دی لوڑ کوئنی اے گاؤں دیاں فسلاں خوشالی دا زریعہ ان پئیاں کوئی مسئلہ ہی نہیں کال تو آجا بنا پانی چھاڑی لالا بنا جی سرکار بہن شکریہ توساں بڑی بڑی مدد کی تیزاں سرکار ہون توڑے ورگے جیڑے ہارے والے آپ دے لوگ گاں دی مدد کریں اوہ بھائی یہ تو سادھا فارز ہے کل جس لے مرضی آ کے ٹوال چلا لوے آئے سرکار اللہ توڑا خوش رکھیں اوہ توڑا آمنہ تا سادھے واسطے عزاز دیگا لے چلو ٹھیک ہے بات ماجید بھرا آپ دے سائن دے خیر ہوئے بڑی مدد کیتی ہے بڑے چنگے بندے چلیے پھر وڑے بھرا چلو بھائی چلان السلام علیکم علیکم السلام آؤ چھوٹے مادرک چانہ بڑے بھرا اچانک آگی کوئی گال نہیں بھرا بڑا پریشان لگ دا کھڑا کھر ہے کچھ نہیں بھرا بس تھوڑا خیر تا ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی مسئلہ ہے تا دس بھرا بس کچھ نہیں بھرا آج روزہ ہے تے افتاری بس تے کھاون کچھ نہیں اوہ تا دس تن دی لوڑ ہی نہیں ہے آ آتے کو پورے مہینے دانات چاہ دے نا السلام علیکم بھائی جان والیکم السلام کیسے آنا ہوا معذرت میں اچانک آگیا کوئی بات نہیں آنے کی کیا ضرورت تھی بھائی آج روزہ ہے اور کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے تو سوچا ارے چھوڑو یہ باتیں میں نے پہلے بھی کہا تھا مجھ سے مدد کی کوئی امید نہ رکھنا آئیں آئیں بیٹھیں 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 جی بتائیں کیسے آنا ہوا ڈی ایچے کے مین انٹرس والا پلاؤڈ میرا یہ ہے آپ کے ڈیلر نے مجھے آفر تو دیئے ہیں لیکن میں تب سیلنگ کرنا چاہتا تھا کافی سوچنے کے بعد میں اگری تو ہو گیا ہوں لیکن میں چھے کروڑ کا بیٹھوں گا جی چلیں ٹھیک ہے ویسے بھی میں وہ ہر قیمت پر خریدنا چاہتا تھا یہ کچھ ڈاکومنٹس ہیں اور آپ کو ڈوانس پیمنٹ کر دیتا ہوں اور آپ سائن کر دیجئے گا ڈاکومنٹس پہ میں اپنے سیکٹری کو بھیجوں گا جی ٹھیک ہے پھر معاف کرنا مجبوراں آنا پڑا میں نے آج ہی ایک گریب کو پیسے دے کر مدد کیے اور ابھی تمہارے سامنے میں نے پروپرٹی خرید دیا آپ کے پاس اتنا زیادہ ہے ماشاءاللہ آپ ابھی بھی اپنے بھائی کی مدد کر سکتے ہو کہانی ہے کچھ نہیں ہے میرے پاس میں تو صرف آپ سے مدد مانگ رہا ہوں جاؤ تم میں نے تمہیں ایک روپیہ بھی نہیں دینا پاتا نہیں کہاں سے اٹھ کے آ جاتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی میرا بھائی اتنا جاہل کیسے ہو سکتا ہے خود تو کماتا ہے ہینی اور مانگنے آ جاتا ہے پیسے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نفرت اور جھوٹ انسانیت کے یہ تباہ کن ہے ہمیں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے محبت اور حمدرت سے پیش آنا چاہیے ہمیں ان کی ہر ضروریات کو پورا کرنا چاہیے اگر وہ غریبی کیوں نہ ہو اگر ویڈیو اچھے لگیا تو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولے گا اگر چینل پر نئے ہو تو don't forget to subscribe